آئیے ذرا دیکھیں کی لیلت القدر کیا ہے اور اس کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ہے یہ کب لیلت القدر اس جیسے کچھ سؤالات جو لیلت القدر کی حوالے سے آتے ہیں انہیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں لیلت القدر لیلہ کے معنی ہے رات یہ رات کب سے کب تک رہتی ہے رات جب بولا جائے تو اس کا اطلاق کب سے کب پر ہوتا ہے سورج سے سورج تک سورج سے سورج دوبنے سے لے کر کے سورج نکلنے تک اس کو کہا جاتا ہے رات اس کو کہا جاتا ہے رات اور جب اس کی نسبت قدر کی طرف ہوئی لیلت القدر تو اس کا مفہوم سورج نکلنے تک کے بجائے فجر کے نکلنے تک مراد ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی تحديد خود اللہ رب العالمین نے سورت القدر کے اندر فرما دی ہے انہ انزلناه في لیلت القدر کا وقت صبح کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا رات قدر والی رات کا وقت ختم ہو جائے گا تو رات بول کر کے رات کا بیشتر حصہ مراد ہے کچھ حصہ جو رہ جاتا ہے وہ اس سے خارج ہے کیونکہ آیت کریمہ میں اس کی تحدید اور تعین کر دی گئی کہ کس قدر حصہ مراد ہے یہ تو حیرات اور قدر کیا ہے قدر عربی زبان میں بول کر کے عظمت شرف اور وقار کا معنی مراد لیا جاتا ہے قدر بول کر کے شرف عظمت اور وقار کا معنی مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمائے وما قدر اللہ حق قدری لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی رب کریم کی تعظیم جو انہیں بجالانی تھی وہ لوگوں نے نہیں کیا تو قدر کا معنی ہوا لیلت ذات قدر لیلت ذات قدر و شرف یہ وہ رات ہے جو نہائیت ہی قدر اور شرف والی ہے عظمت والی ہے اور یہ شرف اور یہ اونچہ مرتبہ جو اسے حاصل ہوا اس کے پیچھے کے وجوہات اگر دیکھے جائیں تو کئی ایک وجہ اس کے اندر داخل اور شامل ہے کیونکہ اسی رات کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ایک وجہ تو یہ مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا اور پھر رفتہ رفتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیئی سال کے اندر مکمل ہوا تو قرآن مجید کا نزول اسی شرف والی اور اسی عظیم مرتبت والی رات کے اندر ہوا اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات کے اندر رحمتوں برکتوں اور مغفرت کا نزول اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے اللہ معاف کرتا ہے اللہ بخشت کرتا ہے اللہ رحمتیں لوگوں کے اوپر اس رات کے اندر نازل فرماتا ہے خیر و برکت کیے عزیم و شان رات ہے اس بنیاد پر اس کو قدر والی رات کہا جاتا ہے اس لیے بھی کہ اللہ رب العالمین کا اس رات کے اندر فضل اور اس کے ترہ ترہ کے خزانے جود و سخا کے خزانے اسی رات کے اندر نازل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی جود و سخا کے خزانے اسی رات کے اندر نازل ہوتے ہیں اور اس لیے بھی کہ اس رات کی عبادت اور اطاعات و بندگی اللہ رب العالمین کی یہاں بڑے قدر و مرتبت والی ہوتی ہے اس رات کی عبادت بندگی اطاعات خیر کے کام اللہ رب العالمین کی یہاں عظیم قدر اور مرتبے والی ہوتی ہے اس لیے بھی اس کو شبی قدر کہا جاتا ہے اس لیے بھی کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندر قدر والی کتاب عظیم درجے اور مرتبے والی کلام ہے اللہ رب العالمین کا اور جن کے اوپر نزول ہوا وہ بھی انسانوں میں سب سے بڑے درجے اور بڑے مرتبے والی رسول ہیں اس منیات پر اس رات کو قدر والی رات کا جاتا ہے اور اس لیے بھی کہ اس رات میں اس قدر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ روئے زمین باوجود اپنی کشادگی کے تنگ ہو جاتی ہے قدر اور قدر کا ایک معنی یہ بھی ہے التضیق جہاں قدر کا ایک معنی ہے شرف اور وقار اور عظمت وہی ایک معنی ہے تضیق تنگ کرنا یعنی جو کشادہ چیز ہو اسی کا اپوزٹ اللہ رب العالمین نے اسی معنی کے حوالے سے سورة علاقہ نے فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اور جس کی روزی تنگ کر دی گئی تو تنگی کا معنی فرشتوں کی کسرت کی وجہ سے زمین کے اندر جگہ کی کمی کی طرف اشار ہے اس قدر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ روح زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے تو یہ ہے قدر کا معنی اور مفہوم اور کیوں نہ ہو اس رات کی یہ جو عظمت ہے اگر کسی شخص کو عبادت کے ساتھ خیر کے آمال نیکیوں کے آمال کے ساتھ اگر ملتی ہے اور نیکیوں کے ساتھ وہ اس رات کو گزارتا ہے عبادت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہوئے وہ اس رات کو گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس رات میں کی گئی عبادتوں کو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی بہتر قرار دیتا ہے ایک مہینہ نہیں ایک مہینے کے آگے ایک ہزار کے ذرف کے ساتھ ایک ہزار مہینے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ایک ہزار مہینہ کتنے سال کا ہوتا ہے تیرہاسی سال تیرہاسی سال سے زائد چار مہینے تیرہاسی سال چار مہینے یہ عمر خیر و خوبی کے ساتھ کسی شخص کو مکمل طور پر شاید عباد ہی ملتی ہے اتنی لمبی عمر تیرہاسی سال انسان کو ایسی ملے کہ جس میں گناہ کے کام کے بجائے صرف اور صرف اطاعت اور بندگی کے کام وہ اجام دے سکے ساف ستری تیرہاسی سال عبادتوں کے ساتھ تیرہاسی سال وہ عبادت وہ پالے تیرہاسی سال کی عمر جس میں انسان کا بچپنا بھی ہے اور جس میں دیوانی والی جوانی بھی ہوتی ہے کہ جہاں عبادت انسان کو اگر اس کی توفیق مل بھی جائے تو برائے نام ہی ایسے نوجوان ہیں جو اس کی طرف صحیح طور پر متوجہ ہو سکے ہاں بڑھاپے کی عمر میں جہاں انسان کا خون سرد ہو جاتا ہے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور عقل میں پفتگی آ جاتی ہے وہاں ممکن ہے کہ ہوش ٹھکانے آئے اور اطاعت اور بندگی کے کاموں کو دل کے ساتھ انجام دینے کی کوششوں پر لگ جائے عمومی طور پر تو تیرہ سی سال کی زندگی کے اندر اگر کسی کو حاصل ہو تو بہت سارا وقت اس کا تو اسی طرح اللہ علی والی چیزوں کے اندر گزر جاتا ہے خالص عبادت کے ساتھ تیرہ سی سال اگر کسی شخص کو ملتا ہے تو ایسے افراد کا چراغ لے کر دھونڈنا اس کائنات کے اندر اور پھر پا لینا اشاز و نادری ہو سکتا ہے ان دس راتوں کے اندر اللہ رب العالم اسی طریقے سے لفظ قدر کا ایک معنی اور بھی ہے قدر کا ایک معنی وہ تھا جو بھی ذکر کیا شرف والی رات عظمت والی رات قدر کا ایک معنی وہ ہے جو قضاء کے مترادف استعمال ہوتا ہے قضاء کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر مقدر کیا ہے لکھ دیا ہے چیزوں کو تو اس رات کو قدر والی رات کہے جاتی ہے کیوں کیونکہ اللہ رب العالمین اس رات کے اندر سال بھر ہونے والی چیزوں کو لکھتا ہے مقدر فرماتا ہے تو اس رات میں جو چیزیں سال بھر کے لئے لکھ کر کے پیش کی جاتی ہیں یعنی فرشتوں کے لئے فرشتوں کی جانکاری میں لائی جاتی ہیں کہ اس سال ہونے والے کاموں کی تفصیلات یہ ہیں سال بھر یہ مبارک کام جس رات کے اندر انجام پذیر ہوتا ہے وہ قدر والی رات اس میں مقدر ہوتی اس میں لکھی جاتی ہے اس میں پیش کی جاتی ہے فرشتوں کو دی جاتی ہے چنانچہ وہ لوگوں کی روزیاں لوگوں کی عمال لوگوں کی عمر اور سعادت مند ہیں یا بدبخت ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس سال میں ہونے والے ان سب چیزوں کو اللہ رب العالمین فرشتوں کی حوالی کرتا ہے اور اسی کا تذکرہ سورہ دخان آر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کو برکتوں والی رات کے اندر نازل فرمایا ہے ہم ہی درانے والے ہیں اس رات کے اندر یعنی اس برکت والی رات کے اندر یوفرقو کلو عمر حکیم یوفرقو ایوفصلو ہر معاملے کو جو کی حکمت پر مشتمل ہے ہر حکمت پر مشتمل معاملے کو الگ کیا جاتا ہے الگ کر کے واضح کر کے اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتا ہے یوفرقو فیہا یوفرقو کلو عمر حکیم اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب حکمتوں ہی پر مشتمل ہیں کوئی بھی اللہ رب العالمین کا فرمان یا اللہ رب العالمین کا کام حکمتوں سے خالی نہیں ہے کے لیے جو چیز ظاہر کرتا ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس سال لوگوں کے درمیان پیش آنے والی ہیں اس کائنات کے اندر پیش آنے والی ہیں اللہ رب العالمین کو معلوم تھا رب کریم نے لوح محفوظ کے اندر انہیں لکھ دیا تھا پر فرشتوں کو معلوم نہیں تھا رب کریم نے انہیں فرشتوں کے سامنے اوپن کیا ظاہر کیا انہیں آتا فرمایا حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ يُقَدِّرُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَحْكَامَةِ الْقَسْنَةِ اللہ رب العالمین اس رات میں اس سال کے آلِ احکام کو مقدر فرماتا ہے تو یہ قدر والی رات جس کو لیلت القدر کہتے ہیں اس وجہ سے بھی یہ قدر والی رات ہے کیونکہ تقدیر سے ہے یعنی اللہ رب العالمین اس رات کے اندر فیصلے کرتا ہے اور اس کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے پر لوگوں کو معلوم نہیں تھا یعنی فرشتوں کو معلوم نہیں تھا فرشتوں کے سامنے بھی اس چیز کو ظاہر کر دی جاتی ہے اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال ہونے والے یہ کام ہے دنیا کے اندر اسے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کی لکھی ہوئی ہے یہ وہ حصہ جو کی جامع ہے شامل ہے تمام مخلوقات کو اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا ہے اور اس نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے اللہ رب العالمین کی چاہت اور مرضی سے ہے اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہوا ہے ان تمام مراتب کے ساتھ لوح محفوظ کے اندر وہ چیز موجود ہیں ایک تقدیر کا ایک مفہم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کائنات کے اندر ہونے والی ساری چیزوں کو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے ان کو جانتا تھا اور قلم کو پیدا کر کے اسے لکھنے کا بھی حکم دے دیا اور لوح محفوظ کے اندر اسے محفوظ کر دیا گیا اور اپنی چاہت سے اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ان ساری چیزوں کو کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اپنی چاہت سے ان سب چیزوں کو وجود بخشا اور دوسرا مرحلہ اس کے اندر یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کے مرحلوں میں سے اللہ رب العالمین نے میساق لیا اہد و پیمان لیا ہے سارے لوگوں کو پیدا کرنے سارے لوگوں کو دنیا میں وجود بخشنے سے پہلے ہر ایک کوچھ چونٹیوں کی شکل میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے جیسا کہ سورہ آراف آیت نمبر ایک سبہتر میں اللہ رب العالمین نے ہر ایک سے اہد و پیمان لیا تیسرا مرحلہ تقدیر امریکہ یہ تو لوگوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے سامنے سورت حال کو سامنے رکھ کر کے ان سے اہد و پیمان لیا پھر دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ رب العالمین نے مقدر فرمایا اور فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کے تعلق سے کچھ چیزوں کو نوٹ کر دو لکھ دو فرشتوں کے لئے چیز ظاہر کی گئی اس کی روزی لکھو اس کا عمل لکھو اور یہ مدبخت ہے یہ سعید ہے اور اسے کے ساتھ روح بھی پھونک دی جاتی ہے یہ تقدیر عمری عمر میں یعنی انسان دنیا میں آنے سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں ہو دنیا کے اندر کیا کچھ کرنے والا ہے اور کتنے دنوں تک کے لئے اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا ہے یہ ساری چیزیں ٹوٹل لکھ کر پیش کی جاتی ہے چوتھا مرح یہ ہے کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتا اس سال ہونے والے کام وہ تو پوری عمر کا معاملہ تھا یہاں ہر سال کتنے لوگ پیدا ہونے ہیں کتنے لوگ مرنے ہیں اس سال کے اندر کیا روزیاں انہیں حاصل ہونے ہیں کیا پریشانیاں انہیں آنے والی ہیں یہ اللہ رب العالمین اس ہیں وہ اس کے اندر آجاتی ہے اور پانچی اور آخری برحلہ ہر روز اللہ رب العالمین فیصلے لیتا ہے اور اس فیصلے سے فرشتوں کو متعلق کرتا ہے ہر روز تو اسی لئے ہر روز اللہ رب العالمین کسی کی مغفرت کرتا ہے کسی پر رحمت کرتا ہے کسی کے اوپر رحمت کا سایہ دراز کرتا ہے کسی لوگوں کو بلندی کے اونچے درجات پر لے جاتا ہے اور کسی کے ساتھ اس کا اولٹ معاملہ اس کی زندگی میں آتا ہے یہ سارے کے سارے چیزیں ہوتی ہیں تقدیر کے حوالے سے لیلت القدر یعنی شرف والی رات یا تقدیر والی رات جس کا معنی وفوم کے حوالے سے بات کہی گئی یہ کیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لئے خاص ہے یا اس کے بعد بھی یہ قدر والی رات آتی ہے ہر سال کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی یا یہ کہ ہر سال اللہ رب العالمین وہ رات سارے مسلمانوں کو آتا کرتا ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کی عبادہ ابن سامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی اخبرنا بلیلت القدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تاکہ ہمیں قدر والی رات کے بارے میں اطلاع دیں فَتَلَاحَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں میں سے دو لوگ جھگڑنا جھگڑنا ہو جانا تو یہ اختلاف کا پائے جانا اور اس کی منیات پر لڑنا اور جھگڑنا جھگڑنے کا یہ معاملہ جو پیش آیا اس کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خرجت لئے اخبرکم بلیلت القدر میں اس لئے گھر سے آیا تھا تاکہ تمہیں لیلت القدر کے بارے میں بتاؤں فَتَلَا حَ فُلَانُ نُو فُلَان تو فَلَان اور فَلَان کا آپس میں جھگڑا ہوا فَرُوْفِعَت فَرُوْفِعَت تو وہ چیز اُٹھا لی گئی جو میں بتانے کے لئے آیا تھا وہ اُٹھا لی گئی یعنی میں بھولا دیا گیا وہ چیز ہمارے دل سے نکال دی گئی یعنی میں بھولا دیا گیا یعنی میں بھول گیا یہ بتانا کہ وہ رات کونسی ہے فَرُوْفِعَت کا یہ معنی نہیں کہ وہ قدر والی رات ہی اُٹھا لی گئی رُفِعَت کا معنی یہ ہے کہ رُفِعَت من قلبی رُفِعَت من قلبی وَنَسِیتُ تَعِينَهَا وہ جو میں بتانے آیا تھا وہ اُٹھا دی گئی ہے میں کیا بتانے آیا تھا قدر آپ فرماتے ہیں وَعَسَا يَكُونَ خَيْرٌ لَكُمْ اور امید ہے کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہو یعنی یہ بھولا دیا جانا فَلْتَ مِسُوْحَا تو تم اسے تلاش کرو اگر قدر کی رات اُٹھائی گئی ہوتی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اس کو تلاش کرو اُٹھ جانے کے بعد کس چیز کا تلاش کیا جانا ہے ظاہر سے بات ہے کہ وہ موجود ہے پر اس کی تائین اُٹھائی گئی ہے فَلْتَ مِسُوْحَا اس لئے تم اسے تلاش کرو فی التاسیاتی والسابعاتی والخامسہ یعنی نووی رات فی التاسیاتی یعنی نووی آخری اشريكی نووی رات یا ساتمی رات یا پانچوی رات تو نووی ساتمی اور پانچوی رات تسیاتیاتی والسابعاتی 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 والسابع تیسویں رات ہے تیسویں یہ نووی رات ہے تو آپ نے یہ جو کہا فلتہ میں اسے نووی میں تلاش کرو تیسا نہیں کہا تیسا تو نووی رات میں تلاش کرو تو نووی رات میں تلاش کرنے کا اس کا مانا کیا ہے یعنی انتیسویں رات میں نووی رات کا مطلب کیا ہوا یعنی آٹھ دن گزر چکے ہیں اور جو رات اس کے بعد آنے والی ہے یہ نووی رات آخری اشرے کے آٹھ دن گزر گئے اب آٹھ دن کے گزر جانے کے بعد کی جو رات آنے والی ہے اس رات کو کونسی رات کہتے ہیں نووی رات کہتے ہیں تو اب وہ گنتی کے اعتبار سے کونسی گنتی بنے گی تیسویں رات تو فتہ سے آج انہیوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی تیسویں میں تلاش کرو والسابعہ یعنی ستائیسویں میں تلاش کرو والخامسہ یعنی پچیسویں میں تلاش کرو اس سے معلوم ہوا کہ وہ رات ہے باقی ہے اور اسے تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یعنی لیلت القدر موجود ہے اسی طرح سے یہ کہ یہ سال کے کس مہینے کے اندر ہے سال کے کس مہینے کے اندر یہ قدروالی رات پائی جاتی ہے کس لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد شابان کی رات ہے شابان کی جبکہ ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ مکمل ایک صورت ہی اس تعلق سے نازل ہوئی ہے انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر کہ ہم نے اسے قدروالی رات کے اندر اتارا ہے تو یہ لیلت القدر اس مہینے کے اندر ہے اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور قرآن جو اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا اسی مہینے کی ایک رات رمضان ہی کی ایک رات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دوسرے جگہ کہا کہ ہم نے لیلت القدر کو ہم نے لیلت القدر میں قرآن کو نازل کیا ہم نے لیلت القدر میں قرآن کو نازل کیا تو لیلت القدر میں قرآن کو نازل کیا اور قرآن کو رمضان میں نازل کیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ لیلت القدر رمضان میں ہے لیلت القدر کس میں ہے رمضان میں قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا اور لیلت القدر رمضان کے لیلت القدر میں نازل کیا رمضان کے لیلت القدر میں نازل کیا یعنی اس رات میں نازل کیا جو قدر والی رات تو دونوں کو ایک اٹھا کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ لیلت القدر جس مہینے کے اندر ہے اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن رمضان میں نازل ہوا یعنی لیلت القدر رمضان کے مہینے میں ہے بلا کسی شک اور شبہ کے اور اسی لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اتاکم رمضان رمضان مبارک تمہارے درمیان آیا ہے یا آ رہا ہے شہر مبارک یہ برکتوں والا مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کے دن کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور سرکش شیعاتین جھکر دی جاتے ہیں آگے فرمایا لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ اس مہینے کے اندر ایک رات اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی دی گئی ہے مسلمانوں کو جو کی ایک ہزار مہینے سے بہتر ہیں فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا خیر جس کو نہ ملے وہ شخص محروم ہے تو یہ جو روایت ہے اور یہ مسند احمد اور سن النسائی وغیرہ کی روایت ہے اس سے پتا چلا کہ لیلت القدر یہ رمضان کے مہینے کے اندر ہے اور اس کا تذکرہ حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نہو کی روایت کے اندر بھی آیا ہے آپ نے فرمایا اِنَّ هَذَا الشَّهْرِ قَدْ حَذَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ مَنْ حُرِمَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهِ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرُهَا إِلَّا مَحْرُوم کہ یہ مہینہ تمہارے درمیان آیا ہوا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے جو اس سے محروم ہوا وہ تمام خیر سے محروم ہو گیا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهِ وہ ہر طرح کے خیر سے محروم ہو گیا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرُهَا إِلَّا مَحْرُوم اور اس کے خیر سے محروم ہونے والا محروم ہی ہوتا ہے یہ روایت سنانی بن ماجہ کی ہے اور روایت صحیح ہے تو اس روایت سے پتا چلا کہ یہ سال بھر کے مہینوں میں سے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قدر والی رات کو رکھا ہے وہ رمضان المبارک کی رات ہے لیکن آیا کہ اس رمضان المبارک کے تیس دنوں میں سے تیس راتوں میں سے یا ان تیس راتوں میں سے کس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے قدر والی رات کو رکھا ہے کس رات کے اندر اسے تلاش کرنا ہے اسے دوننا ہے اس کا پتا لگانا ہے اس میں عبادتیں کرنی ہیں تو یہ کس رات کے اندر ہے حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں تحرر لیلت القدر فی العشر الاواخر من رمضان لیلت القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو آخری عشرہ یعنی باقی دو عشرے اس سے الگ ہو گئے پہلے عشرے دوسرے عشرے میں یہ قدر کی رات نہیں ہے بلکہ آخری عشرے کے اندر ہے اس روایے سے پتا چلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ نوٹ کیا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاورو فی العشر الاواخر من نمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے اور کہتے تھے تحرر لیلت القدر فی العشر الاواخر من نمضان کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں قدر والی رات کو تلاش کرو ایک اور روایت میں ہے التمیسو تلاش کرو پتہ لگاو ایک اور روایت کے اندر ہے اور یہ روایت سی مسلم میں ہے حضرت بہر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ نے فرمایا اوریت لیلت القدر مجھے قدر والی رات دکھائی گئی ثم اعقضنی بعد اہلی پھر میرے بعض گھر والوں نے مجھے جگایا فنسیتوها میں اسے بھلا دیا گیا مجھے وہ یاد نہیں رہی فلتمسوها فلعشر الغوابر فلتمسوها فلعشر الغوابر تو دس باقی رہنے والی راتوں کے اندر اسے تلاش کرو فلتمسوها فلعشر الغوابر غوابر یہ غابر کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بقا یعنی باقی رہنے والی راتیں یعنی جو راتیں ابھی باقی ہیں آئی نہیں ہیں اسے ان راتوں کے اندر اسے تلاش کرو یعنی آخری عشر کے اندر تو ان روایات سے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر کو تلاش کرنے کے لیے جس عشرے کی تائین فرمائی وہ آخری عشرہ ہے پہلا عشرہ دوسرا عشرہ جس کے تعلق سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے تلاش کرنے کے لیے اس میں اتقاف کیا پر آپ کو پتا چلا کہ یہ قدر والی رات ہے اور آپ نے اپنے اتقاف کے سلسلے کو جاری تو اس سے معلوم ہوا کہ آخری عشرہ ہی قدر والی رات کی جگہ ہے نہ کی اس سے پہلے کا عشرہ جو کی درمیانی ہے یا پہلا عشرہ ہے اور اس آخری عشرے میں کچھ راتوں کے تعلق سے روایات وارد ہوئی ہیں کہ ہو نہ ہو یہ قدر کی رات ہے آخری عشرے میں کچھ راتوں کے تعلق سے روایات کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ ہو نہ ہو قدر والی رات یہی ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کو قدر کی رات نید میں دکھائی گئی قدر کی رات انہیں نید میں دکھائی گئی آخری سات راتوں میں آخر کے سات راتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب یہ ایک دوسرے جو ایک دوسرے کے خواب کے موافق ہیں ایک دوسرے کے خواب کے اسے ملتے جلتے ہیں فِسَّبْعِ الْأَوَاخِرِ کی یہ لیلت القدر آخر کی سات راتوں میں ہیں فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِسَّبْعِ الْأَوَاخِرِ جو شخص انہیں تلاش کرنا چاہے انہیں ڈوڑنا چاہے انہیں پا لینا چاہے اسے چاہیے کہ آخر کی سات راتوں کے اندر اسے تلاش کریں آخر کی سات راتیں آخر کی سات راتیں کونسے ہوں گے تیہیس چوبیس پچیس چھویس ستائیس اٹھائیس انتیس اگر اونتیس کا مہینہ ہے تو تیہیس سے شروع ہو کرکے اونتیس تک یہ مراد ہوگا اور اگر تیس کا مہینہ ہے تو چوبیس سے گنتی چوبیس سے شروع ہوگی چوبیس پچیس چھویس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس کیونکہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے تو تیس کی رات پہلے آئے گی تو انتیس واروزہ رکھیں گے تو آخر کی سات راتوں کا مطلب ہوا کہ اگر اونتیس کا مہینہ ہے تو تیہیس سے وہ گنتی شروع ہوگی اور اونتیس پہ ختم ہو جائے گی یعنی ان راتوں کو ہمیں ان راتوں میں ہمیں تلاش کرنی ہے لیلت القدر کو تیہیس سے انتیس تک اور اگر تیس کا مہینہ ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ چوبیس سے ہمیں تلاش کرنی ہے تیس تک ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کے علاوہ عبدالرحمن بن عسیلہ السنابہ کہتے ہیں کہ مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا جو کینہ بیقریب صلی اللہ علیہ وسلم کی موزن تھے انہا فی السبع فی العشر الاباخر آخری عشرے کے سات راتوں کے اندر ہیں یہ روایت سی بخاری کی ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ آخر کی سات راتوں کے اندر امید کی جاتی ہے کہ یہ آخری عشرہ پائے جائے کیونکہ ان روایت کے اندر اس کی سراحت موجود ہے اسی طریقے سے کچھ روایات اس طرف لے جاتے ہیں کچھ روایات کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ تاق راتوں کے اندر ہے آخری عشرے کے تاق راتوں کے اندر ہے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تحر رو لیلت القدر فی الوطر من العشر الاخر من رمضان لیلت القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاق راتوں کے اندر فی الوطر من العشر الاخر فی الوطر من العشر الاخر آخری عشرے کی تاق راتوں کے اندر اسے تلاش کرو یہ روایت سی بخاری مسلم کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جو لمبی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں عشروں کے اندر اعتقاف کیا اسی کے اندر ہے آپ نے فرمایا انہا فی العشر الاخر کی آخری عشرے میں ہیں یعنی یہ قدر والی رات آپ کہتے ہیں فمن احب منکم ان یعتقف فلیعتقف اس لئے اس آخری عشرے میں جو شخص تم میں سے اعتقاف کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر کے اعتقاف کرے تو لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتقاف کیا آپ نے فرمایا مجھے یہ رات قدر والی رات تاقراتوں میں دکھائی گئی ہے مجھے یہ رات تاقراتوں کے اندر دکھائی گئی ہے وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَا اور یہ کہ میں اس کی صبح میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں یعنی رات میں بارش ہوئی اور فجر کی نماز جب پڑھنے گئے تو ظاہر سی بات ہے اتنے پختے چھت تو نہیں تھے بارش کی وجہ سے پانی کے قطرات وہ سرائط کرتے ہوئے نیچے زمین پر اثر انداز ہوئے اور جب سجدے کرنے کیلئے سر زمین پر رکھے تو مٹی اور پانی پیشانی پر لگ گئے ہیں صحابی کہتے ہیں ابو سعید خضر رضی اللہ تعالیٰ فَأَصْبَحَ مِن لَيْلَةِ اِحْدَى وَعِشْرِينَ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح ہوئی اس رات کے بعد یہ کونسی رات تھی احدہ وعشرین اکیسویں رات تھی آپ کو دکھایا گیا تھا کہ وہ تاق رات میں ہے اور جو تاق رات میں لیلت القدر ہوگی اس کے صبح میں میں مٹے اور پانی میں کیا کروں گا سجدہ کروں گا ابو سعید خضر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس رات کی صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹے اور پانی میں وہ کیا سجدہ کیا وہ کیسی رات تھی اور بخاری کی الفاظ میں ہیں اِنِّ اُریتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ اُنسِیتُوهَا اُنسِیتُوهَا فَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتر ابو سعید خضر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ مجھے قدر والی رات بتائی گئی دکھائی گئی پھر میں بھول بھی گیا اس لئے تم آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو فَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتر بخاری اور مسلم کی روایت فَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ یہ بخاری کے الفاظ ہیں فَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْعَوَاخِرِ فِي الْوِتر تم آخری عشرے کی تاقراتوں کے اندر اسے تلاش کرو یہ کون کہتے ہیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس سے کیا پتا چلا کہ آخری تاقراتوں کے اندر لیلت القدر ہے اور اس سال حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بقول تاقراتوں میں سے اکیسیویں رات میں شبی قدر تھی شبی قدر اکیسیویں رات کو ہوئی اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر سال کے اکیسیویں رات میں ہو تاقراتوں میں سے اکیسیویں رات میں ہو سکتے اب آئیے دیکھیں ایک اور روایت عبداللہ بن عونیس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے سنن نبی داود کی اندر صحیح روایت عبداللہ بن عونیس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی صحیح مسلم میں روایت اور اس کے بعد پھر سنن نبی داود کی بھی روایت عبداللہ بن عونیس کے آگے آ رہی ہے وہ فرماتے ہیں اور ریت لیلت القدر ثم انسیتوہ مجھے قدر والی رات دکھائی گئے پھر میں بھولا دیا گیا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی صبح میں مٹی اور پانی میں سجدے کر رہا ہوں یعنی فجر کی نماز میں قال راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عونیس فمطرنا لیلت ثلاثم عشرین تو تیسیمی رات کی صبح میں بارش ہوئی تیسیمی رات میں بارش ہوئی فصلا بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی فانصرفا اور اس کے بعد جواب فارغ ہوئی ہے وَإِنَّ أَثَرَ الْمَائِ عَلَى جَوْحَتِهِ وَانْفِهِ اور پانی کے آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پڑھتے تو عبداللہ بن عونیس رضی اللہ عنہ کی اس روایہ سے کیا پتا چلا کیا پتا چلا تیسیمی رات کو شبی قدر تھی تیسیمی اور اس سے پہلے ابو سید خضری رضی اللہ عنہ کی روایہ سے کیا پتا چلا اکیسیمی رات کو شبی قدر تھی اس سے معلوم ہوا کہ کبھی اکیسیمی رات کو ہو گئی اور کبھی تیسیمی رات کو ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال گزارے روزے کے تو بعض راتوں میں بعض سالوں میں اکیسیمی رات کو آپ نے شبی قدر پایا اور بعض سالوں میں آپ نے تیسیمی رات کو شبی قدر پایا ہر ایک نے جو ذکر کیا وہ صحیح اور درست ہے ابو دعود ہی کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عونیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دھیات میں ہوتا ہوں اور وہی پر نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کسی ایسی رات کے بارے میں بتائیے کہ جس رات میں میں مسجد میں آؤں اور وہی پر وہ رات مکمل میں گزاروں آپ نے کہا کہ تیسوی رات کو آؤ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا یہ راویے کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بیٹے سے کہا عبداللہ بن عونیس کے بیٹے سے کہا کہ آپ کے اب وہ اس رات میں کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں کانا یدخل المسجد کو مسجد میں آتے ادھا اصل العصر عصر کی نماز کے بعد فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَتٍ حَتَّى يُصَلِّيَ السُّبْحِ وہ اپنے کسی بھی حاجت کو پوری کرنے کے لئے جاتے ہی نہیں یہاں تک کی صبح کی نماز پڑھتے ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وَجَدَ دَابَّتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وہ اپنے سواری کو مسجد کے دروازے کے پاس پاتے فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحْقَ بِوَادِيَتِهِ اور سوربیٹ کر کے اپنے گاؤں چلے جاتے یہ بداوت کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ تیسویں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی تحقید کیا کہ تم تیسویں رات کو تلاش کرو تو کوئی بائد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان جو آپ نے اس سال ظاہر کیا وہ ویسے ہی نکلا جیسا کہ آپ نے گمان کیا تھا اور اسی لئے انہوں نے تیسویں رات کو اس کا احتمام کیا اور پوری رات انہوں نے اس مسجد کے اندر گزاری اس تعلق سے ایک اور روایت ہے جس میں ستائیسویں رات کے تعلق سے بیان ہے ستائیسویں رات یہ حضرت عبی بن قابر رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت چنانچہ زیر بن حبیش سمروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عبی بن قابر رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے کہا آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من یقم من یقم الحول یصب لیلت القدر سال بھر جو شخص تلاش کرے لیلت القدر کو وہ ضرور پا لے گا سال کی ساری راتوں میں تو انہوں نے کہا بھائی بن قابر رضی اللہ علیہ وسلم نے رحمہ اللہ اللہ کی رحمت ہو ان پر ارادہ اللہ یتکل الناس ایسا کہہ کر کے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگ کہیں اس پر بھروسہ نہ کر لیں اگر انہیں وہ رات بتا دی جائے جو قدر والی رات جو قدر والی رات ہے تو اس بنیاد پر انہوں نے اس طرح کی ایک عام بات ذکر فرما دی اما انہو قد علم کہتے ہیں حضرت قبی بن قاب اما انہو سنو وہ تو بخوبی جانتے ہیں انہا فی رمضان کی وہ قدر والی رات رمضان میں ہے بقیہ مہینوں میں نہیں رمضان کے مہینے میں ہے اور رمضان کے و انہا فی العشر الاؤاخر اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے و انہا لیلت سبع و عشرین اور یہ کی وہ قدر والی رات ستائیسویں رات میں ہیں کون کہہ رہے ہیں عبی بن قاب عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے کہ وہ انہیں بھی معلوم ہیں یہ بات ثُمَّ حَلَفَ لَا اِسْتَثْنِي پھر وہ قسم کھا کر کے کہنے لگے اور وہ بھی بغیر انشاءاللہ کے بغیر قسم باللہ کہہ رہے ہیں قسم باللہ انہا لیلت سبع و عشرین کہ قدر والی رات یہ ستائیسویں رات ہے انہا لیلت سبع و عشرین جب اتنا سب کچھ انہوں نے بیان کر دیا قبع بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب ان کے شاگیرت زر بن حویش پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں بِعَيِّ شَئِن تَقُولُ ذَلِكَ اے ابو منذر آپ اتنے یقین سے یہ بات کیوں کہہ سکتے ہیں کیوں کر کہہ سکتے ہیں کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں بِعَيِّ شَئِن کس وجہ سے آپ اس قدر یقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ستائیسویں رات ہی کے اندر لیلت القدر ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر عالمِ دین کی زبان سے کوئی مسئلہ انسان سنے اور کچھ چیزیں اگر کھٹکے تو پوچھ لے کچھ کھٹکے تو پوچھ لے اگر ایسا اسے لگے کہ کہیں یہ بات انہوں نے اجتہادن کہی ہے یا کسی دلیل کی بنیاد پر کہی ہے اور وہ ان سے دلیل طلب کر بیٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں اگر وہ دلیل طلب کر بیٹھے تو کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ دیکھئے کہ آخر کس بیس پر آپ اتنی اقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ستائیسویں رات ہے تو جواب میں کہتے ہیں بِالْعَلَامَةِ اَوْ بِالْآَيَةِ اَلَّتِي اَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمَ اَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَالَهَا وہ پہچان وہ علامت جو نبی کریم صلی اللہ علامت نے شبِ قدر ہونے کی ذکر فرمائی ہے وہ اس رات میں پائی جاتی ہے کونسی علامت اِنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ کہ سورج اس دن نکلے گا لا شعاء لها اس سورج کا شعاء نہیں ہوگا اس کی کوئی شعاء نہیں ہوگی یعنی سیمپل ہوگا ہر کوئی اسے دیکھ سکے گا تو کہا اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس علامت سے کہ وہ ستائیسویں کی رات ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ستائیسویں کی رات ہے اب آئی بات سوچ میں ابو دعوت کی روایت میں ہے یا ابو المنظر اَنَّا عَلِمْتَ ذَلِك اے ابو منظر آپ کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئے کہ وہ ستائیسویں کی رات ہے قَال جواب میں کہتے ہیں بِالْآیَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولَ اللَّهَ سَلَّمْ اس نشانی کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے آپ نے فرمایا تُسْبِحُ الشَّمْسُ صَبِحَتَا تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِسْلُ الْتَسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَعَونَ حَتَّى تَرْتَفِحِ کہ سورج اس رات کی صبح میں نکلے گی یعنی قدر والی رات کی صبح میں سورج تلو ہوگا مِسْلُ الْتَسْتِ تَسْتِ کمعنے تشتری تھال کی طرح سے یہ اس کی صبح میں سورج نکلے گی لَيْسَ لَهَا شُعَعَان اس کی روشنی نہیں ہوگی روشنی یعنی شعہ نہیں ہوگی حتیٰ تر تفے حتیٰ تر تفے یہاں تک کہ وہ اوپر چلی جائے لَيْسَ لَهَا شُعَعَان کا مطلب کیا ہے ایک ہوتا ہے روشنی ایک ہوتا ہے روشنی میں چمک کرن کرن چمک دھار کی طرح سے جسے کپڑے ہوتے ہیں ایک تو سیمپل کپڑے ہیں دوسرے بیچ بیچ میں دھار ہوتے ہیں بیچ بیچ میں دھاگے کی طرح سے دھار ہوتے ہیں تو ایسے ہی جب سورج کی طرف نگاہ اٹھائیں تو سورج چمکتے ہوئے نکلتی ہے اور نگاہ ہمیں وہ پورے طور پر آتی ہی نہیں یعنی بھرپور نگاہ سے آدم اس کو دیکھی نہیں پاتا کیونکہ اس کے کچھ دھاریں ایسی نکلتی ہیں جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تو کہا یہ جو آنکھوں کو خیرہ کرنے والی دھار ہے یہ دھار اس دن نہیں رہے گی آپ آرام سے اس پورے سورج کو بھرپور آنکھ کے ذریعے سے دیکھ سکو گے جیسا آپ کسی آم چیز کو دیکھتے ہیں ویسے سورج کو بھی آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اللہ تیلہ شوالہ اور تست کا مطلب ہے تست کا مطلب ہے تھال جسے شیخ نے کہا یا اس کو سمجھنے کے لئے آپ تشتری بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ تھال کی اپنی گول آئی ہے یہ ہے چاروں طرح سے مدور گولہ ہے ایسے سورج بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کا کچھ حصہ سائیڈ سے اچھے سے دیکھ سکیں گے آپ اس کو مدور شکل میں چاروں طرف صحیح طور سے جیسے کہ اس چیز کو مکمل طور سے دیکھتے ہیں وہ ایسے آپ دیکھیں گے بسلو تست کہ جیسے یہ تشتری یا یہ تھال جیسے کہ گول آئی میں ہے ایسے سورج بھی مکمل اس شکل میں آپ نکلتا ہوا دیکھیں گے اس میں کسی طرح کا کوئی رکاوٹ والی چیز نہیں ہوگی کہ آپ اس کے کسی بھی حصے کو نہ دیکھ سکے مکمل آپ دیکھ سکیں گے تو کہتے ہیں اس نشانی کی وجہ سے ہم نے کیا سمجھا کیا سمجھا کہ وہ اسی رات میں ہے ترمیزی کی الفاظ میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جس رات میں جس رات میں یہ لیلت القدر ہو گئے اس کی صبح ہمیں سورج نکلے گا لئی صلح شعاء اس کے شعاء نہیں ہوگا فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا تو ہم نے گنتی کر کے اس رات کو دیکھا گنتی کر کے آخری ہے کونسی رات جس کی صبح میں یہ سب ہو رہا ہے تو گنتی کر کے ہم نے دیکھا تو ستہ سوی کی رات تھی فَعَدَدْنَا تو ہم نے گنتی کر کے پتہ لگایا کہ یہ کونسی رات تھی جس کی صبح میں یہ علامت نظر آ رہی ہے وَحَفِظْنَا اور پھر ہم نے اچھی طریقے سے اس کو حضبت کر لیا کہ ہو نہ ہو بس ستہ سوی کی رات میں شبی قدر ہوگی تو اس سے ایک بات تو کنفرم ہو گیا کیا کہ ستہ سوی رات کو اس سال رمضان مبارک کا مبارک کی ستہ سوی رات کو شبی قدر تھی جس رات کے تعلق سے ان حضراتِ صحابہ نے یہ خبر دی اور وہ علامت اور پہچان انہیں ملی جس علامت اور پہچان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ اس کی صبح میں سورج اس طور پر نکلے گا تو یہ یقینی ہے یہ خبر یقینی ہے کہ اس سال کی صبح یہ علامتیں پائی گئیں صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو رات ابھی گزری ہے یہ شبی قدر تھی قدر والی رات تھی اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں پر اس علامت کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ ہر سال وہ ستائیسویں ہی کو ہوگی یہ صحیح اور درست نہیں ہے یہ کہنا اس دلیل کی بنیاد پر جو دلیل یہاں ذکر کی گئی کیونکہ یہ علامت اس سال دیکھی گئی اگر اگر ہر سال یہ علامت دیکھی جاتی ہے موجود ہے تو جس رات کی صبح میں یہ علامت دیکھی جائے گی اس رات کے تعلق سے ہم کہہ سکیں گے کہ وہ کون سی رات تھی کہ وہ شبی قدر تھی وہ قدر والی رات تھی اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال ہو سکتا اس میں ہی ہوگی ابھی پچھلی جو روایتیں گزری ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تیسیویں رات گزری اور یہ یقینی طور پر کہ وہ شبی قدر تھی جس کی صبح میں آپ نے نماز پڑھی اور ناک اور پیشانی کے اوپر مٹی اور پانی آپ کے لگا اور اکیسویں کے تعلق سے بھی ایسی ہی روایت گزر چکی ہے تو جس کے بارے میں ذرنا برابر شک اور شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا کیوں اکیسویں اور تیس کو اس ان سالوں کے اندر شبی قدر ہو چکی تھی تو ہم یہ کیسے کہیں گے کہ ستائیسویں رات ہی شبی قدر ہے تمام راتوں میں تمام سالوں میں ہاں اس سال کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے جیسا کہ عبداللہ ابن جیسا کہ عبی بن قابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ ان دونوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ وہ ستائیسویں رات تھی ایک روایت تو یہ ہوئی اور یہ دلیل اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ یہ اس سال تھی پر ہر سال ضروری نہیں ہے ایک روایت اور ہے یہ میں سی بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں شب قدر آپ چوبیسویں رات کو تلاش کریں شب قدر کب تلاش کریں چوبیسویں رات اب بتائیں اس روایت کے اندر چوبیسویں رات کے تعلق سے سراحت آئی ہوئی ہے کہ شب قدر اگر تلاش نہیں ہے تو چوبیسویں رات کو تلاش کریں اس سے یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی کہ صرف وطر یعنی تاق راتوں ہی کے اندر نہیں جفت راتوں کے اندر بھی شب قدر پائی جا سکتی ہے آخر یہ شرے کی اسے بخاری کی روایت اس سے بتا چلتا ہے چوبیسویں رات کو تلاش کرو سے کیا معلوم ہوا یعنی جفت رات جفت رات اور اس سے پہلے جو روایت حضرت عبادہ ابن سامیت کی گزری ہے تاسعہ تاسعہ اور سابیہ والی روایت تو اسے تلاش کرو فلتمسو حافی تاسعہ والسابیات والخامیسہ کہ نوہی رات ساتھویں رات اور پانچویں رات کے اندر اسے تلاش کرو اور میں نے ذکر کیا کہ نوہی رات سے مراد یعنی آٹھ دن گزر چکے ہیں آٹھ دن گزر چکے ہیں آخری اشرے کے نوہی رات کے اندر تلاش کرو یعنی انتیسویں رات اور ستائیسویں رات اور پچیسویں رات لیکن اگر یہ نام مراد لے کر کے گزری ہوئی گزری ہوئی نو راتوں کے بجائے اگر آنے والی نو راتوں کو اگر مراد لے جائے اس روایت سے فلتمسو حافی تاسعہ فتاسعہ تبقا مزاد کے بجائے تبقا کہ اسے تلاش کرو ان راتوں میں جو اس روایت کے اندر موجود ہیں یعنی نو راتیں ابھی اس کی باقی ہیں اس رات کے اندر تلاش کرو سات راتیں ابھی باقی ہیں اس میں تلاش کرو پانچ راتیں اس کی باقی ہیں تلاش کرو تو اس سے کیا مراد ہوگا یعنی آخر سے آپ پہلے اگر آپ تیس لیتے ہیں تو اکیسی رات سے شروع ہوگا یعنی اکیسی رات اکیسی رات پھر تیسی رات اور پھر پچیسی رات تاسعہ والسابعہ والخامسہ یہ تو اس شکل میں ہے جب یہ پورا ہو رہا ہو اسی لیے جب پوچھا گیا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ متاسعہ والسابعہ والخامسہ یہ تاسعہ سابعہ خامسہ کیا ہے تو کہتے ہیں خود اس کی وضاحت کہتے ہیں اذا مضت واحدت وعشرون جب اکیس دن گزر جائیں یا اکیس راتیں گزر جائیں فاللتی تلیہ سنتانی وعشرون وہی التاسعہ تو بائیسویں رات یہ نومی رات فیدہ مضت سلاسوں وعشرون اور جب تیئیس راتیں گزر جائیں رمضان کے فاللتی تلیہ السابعہ تو اس دن کے گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ ساتھیں رات کہلائے گی تو تیئیس کے بعد چوبیسہ میں رات آتی ہے فیدہ مضت خمسون وعشرون اور جب پچیس دن گزر جائیں فاللتی تلیہ الخامسہ تو خامسہ اس کے بعد آتی ہے یعنی چھبیسویں رات یہ کون کہتے ہیں ابو سید خدری رضی اللہ اس کی تفسیر میں صحیح مسلم میں تو اسے پتا چلتا ہے کہ صرف تاق راتوں کے تعلق سے یہ کہنا کہ صرف تاق راتوں کے اندر ہے یا صرف ستائیس کو ہے یا صرف پچیس کو ہے تیئیس کو یا کئیس کو ہے روایتیں اس بات کی تربیہ لے جاتی ہیں کہ تاق راتوں کے علاوہ جو جو راتیں ہیں اس کے اندر بھی یہ پائی آتی ہیں اب دیکھیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ترمیزی میں ہے کہتے ہیں لیلت القدر کا تذکرہ ہوا ان کے سامنے تو کہنے لگے میں اسے تلاش کرنے والا نہیں ہوں مگر صرف ان دنوں میں جو نبی کریم صلی اللہ سے میں نے سنا ہے کیا سنا میں نے آپ سے کہتے ہوئے سنا اسے تلاش کرو نو راتیں جب رہ جائیں نو راتیں جب باقی رہ جائیں او فی سبعی افقین یا سات راتیں جب باقی رہ جائیں او فی خمسی افقین یا پانچ راتیں باقی رہ جائیں او سلاثین یا تین راتیں باقی رہ جائیں او آخری راتیں یا آخری رات رہ جائیں تو فی تیسری افقین سے مراد کیا ہے بائیسویں رات اور سبعی افقین سے مراد چوبیسویں رات اور خمسی افقین سے مراد چوبیسویں رات اور سلاثین سے مراد اٹھائیس ہی رات اور آخر لیلہ سب رات انتیس ہی رات اور اگر تیس پر محمول کیا جائے تو اس احتوار سے اکیس ہی رات سے شروع ہو جائے گا تو گویا کہ انتیس اور تیس کے احتوار سے اگر چاند انتیس کا ہوتا ہے تو راتیں اسی احتوار سے کم اور زیادہ ہو جائیں گے اور اگر تیس کا ہوتا ہے تو الگ ہو جائیں گے تو یہ جو ان روایات کے اندر کہا گیا ہے کہ اتنی راتیں رہ جائیں یا اتنی راتیں گزر جائیں اگر انتیس اور تیس کے فرق کے ساتھ میں اگر دیکھیں گے تو کبھی تاق میں آئے گا اور کبھی جخت میں آئے گا اس سے معلوم ہوا کہ آخری اشرے کی ساری راتوں کے اندر انہیں تلاش کیا جانا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کینبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فی العشر الاخر شب قدر یہ آخری اشرے کی اندر ہے یہ فی تسعی امطین یہ نو راتیں جب رہ جائیں جب گزر جائیں نو راتیں جب گزر جائیں اور فی سبعی امطین یہ سات راتیں جب باقی رہ جائیں تو لیلت القدر اس کے اندر ہوتی ہے سات راتیں باقی رہ جائیں نو راتیں گزر جائیں صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کسے رمضان کے آخری اشرے کی اندر تلاش کرو لیلت القدر فی تسعی امطین تبقا جب نو راتیں باقی رہ جائیں فی سابی امطین تبقا سات راتیں باقی رہ جائیں فی خامسطین تبقا جب پانچ راتیں باقی رہ جائیں اس سے پتا چلتا ہے کہ تاق راتوں کے ساتھ ساتھ جفت راتوں کے حوالے سے بھی روایتوں میں اشارے موجود ہیں اسیلی اہل علم نیستبات پر اجماکیہ جساک امام نوی ذکر فرماتین واجمع من یعتد به على وجودها ودوامها الى آخر الدهر للأحاديث الصحیحة المشہورة قال القاضی واختلفوا في محلها فقال جماعة هي متنقلة في سنة في ليلة وفي سنة اخرى في ليلة اخرى وہاکدہ وبہذا يجمع بین الحادیث کہتے ہیں اس بات پر تو اجماع ہے کہ یہ ہر سال ہر سال ليلة القدر یہ رہتا ہے لیکن یہ کن راتوں میں رہتا ہے تو علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ہر سال یہ کسی ایک رات کے اندر متعین طور پر نہیں رہتا بلکہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے تو کسی سال میں کسی رات میں اور کسی اور سال میں کسی اور رات کے اندر اور اس طور پر تمام حادیث کے درمیان اتفاق کی شکل سامنے آ جاتی ہے تو ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں کیونکہ ہر ایک نے الگ الگ وقت ذکر فرمایا ہے اب یہ آخری بات ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں اسے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تو اس سے معلوم ہوا کہ بلکہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر چالیس سے زائد اقوال لیلت القدر کی تائین کے تعلق سے ذکر کیے ہیں اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں وَأَرْجَحُهَا كُلِّهَا أَنَّهَا فِي وِتْرِمْ مِنَ الْعَشْرِ الْعَوَاخِرِ انسم میں راجہ ترین قول یہ ہے کہ آخری عشرے کے تاق راتوں کے اندر ہے وَأَنَّهَا تَنْتَقِلُ اور یہ کہ وہ منتقل ہوتی رہتی ہے جیسا کی جیسا کی اس باب میں ذکر کردہ احادیث سے پتا چلتا ہے وَأَرْجَحَا أَوْتَرُ الْعَشْرِ اور امیں زیادہ امید جو اس آخری عشرے کی تاق راتیں ہیں اس میں پائے جانا زیادہ ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تاق راتوں کے علاوہ کے اندر بھی امکان ہے اس لئے چاہیے کہ ہم ان تمام راتوں کے اندر جو کہ آخری عشرہ ہے اس قدر والی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور وہ علامتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے ذکر کی ہیں یہ صرف اتمنان اور تسلی کے لئے ہے کہ انسان ان علامات میں سے کوئی علامت اگر دیکھتا ہے تو اسے آجل و بشر المؤمن کے تحت دنیا ہی میں اللہ رب العالمین نے خوشخبری کی ایک چیز اسے آتا فرمائی ہے اس سے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں کیونکہ اکثر علامتوں کا تعلق رات کے گزر جانے کے بعد ہے ہاں کچھ علامتوں میں اس بات کی کا اشارہ ہے کہ وہ رات بڑی سوہانی رات ہوگی کھلی ہوئی رات ہوگی نہ تو بہت گرم ہوگی اور نہ بہت تھنڈی ہوگی چاند جو ہوگا اس کے ستارے بہت زیادہ روشن ہوں گے اور اس رات میں شیعتین کا صبح تک یعنی فجر تک نکلنا نہیں ہوگا بلکہ فرشتوں کی کسرت اس رات میں اتنی زیادہ ہوگی کہ روی زمین کے کنکریوں کے دانے سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہوگی یہ سب صحیح حدیث کے اندر اس کا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْكَ اللَّيْلَةَ اَقْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى اس رات فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جیسے کہ انسان کے درمیان کنکریوں کی تعداد ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی بلکہ اس رات میں کوئی ستارہ بھی نہیں تھوڑا جائے گا جس سے شیعتین کو مار گرائے جاتا ہے بلکہ وہ رات لیلت البدر کی طرح سے کافی روشن رات ہوگی اور آدھا جو چاند کا آدھا حصہ ہے وہ روشن ہوگا نہ کی اس کا پورا حصہ اس لیے اس رات میں جس کی یہ علامتیں ذکر کی گئی ہیں اور جس کی صبح میں سورج کے تعلق سے باتیں کچھ دیر پہلے ذکر کی گئی ہیں اگر کسی انسان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے تو یہ آجل و بشر المؤمن کے تحت ہے اس رات کو جو کسی انسان کو ملے تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرے آفیت کی دعا کرے اور ہر طرح کی خیر و بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کیونکہ وہ قبولیت والی رات ہے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس رات میں قبول فرماتے ہیں اور خاص طور سے وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ ہم کہیں اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو انی کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے عفو معاف کرنے والا ہے کریم تو کرم والا ہے فضل والا ہے حسان والا ہے اور معاف کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے تو معاف بھی مانگیں اور آفیت بھی مانگیں کیونکہ کیونکہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف اور آفیت اللہ رب العالمین سے بکسرت مانگتے تھے آپ کہتے تھے اللہ مانگنی 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 بستی دعا ہے کہ ہم تمام کو آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ خیر کی توفیق انا فرما مانگنی